بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کو ابھی دس دن ہی گزرے تھے کہ ساس پاس پیٹھی ہوئی تھی ہانیہ بیٹھی بس اللہ اب مجھے پوتے کا مو دکھا دے اللہ ایک پیارا سا پوتا دے دینا میں گود میں لے کر اسے پیار بری باتیں کروں ہانیہ ساس کی طرف دیکھ کر بولی اللہ نے چاہا تو خالہ ضرور آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی ہانیہ کھانا بنانے لگی اتنے میں دانش آ گیا ہانیہ کہاں ہو میری شہزادی ہانیہ جلدی اسے کیچن سے آئی آ گئے آپ آج اتنی جلدی آ گئے دانش آشکانہ انداز میں بولا کیا کروں میری شہزادی اب تو آپ کے بینہ دن نہیں لگتا دن گزرتا ہی نہیں بس دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس رہوں آپ کے ساتھ رہوں ہانیہ دانش کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی دانش آپ بینہ بس فلمی ہی ہو جاتے ہیں جائیے جا کر چینج کریں میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں دانش ہاتھ پکڑ کر بولا ہانیہ بس ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہو لگتا ہے تم نے قائد عظم کی بات کو زیادہ ہی دل پہ لے لیا ہے ہانیہ ہنسنے لگی دانش جائیے جا کر فریش ہو جائیں شکل تو دیکھیں بوت بنے ہوئے ہیں دانش جلدی سے فریش ہوا ٹھانڈ بہت زیادہ تھی من میں سوچنے لگا اس سردی میں کاش چائے کے ساتھ پکوڑے ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا ماں کے پاس بیٹھ گیا ساتھ پکوڑے بھی بنا لیے تھے دانش کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکرہت خشبو بکھر گئی کیا واقعی ایسا ممکن ہے کیا یہ کوئی جادو تو نہیں ہوا میرے دل میں کیا ہے ہانیہ کو اس کی بھی خبر ہو گئی بھلا ایسی محبت بھی ہو سکتی ہے کسی کی خموشی کو سمجھا جا سکتا ہو ہانیہ دانش کو چائے کا کپ تھما کر بولی کہاں گم ہو گئے ہیں آپ میں جانتی تھی آپ کا دل پکوڑے کھانے کو ہے پتہ ہے کیسے آپ کل کہہ رہے تھے ہمسائیوں کے گھر سے پکوڑوں کی خشبو آ رہی ہے بس میں سمجھ گئی کہ پکوڑے آپ کو پسند ہیں اس لیے آپ کے لیے بنا لیے دانش مسکرانے لگا ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا کھانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنے لگا ہانیہ کمرے میں پاس لیتی ہوئی تھی کہنے لگی دانش میری بات سنیں آپ کو کل میں نے کہا تھا اپنے لیے کچھ نئے سوٹ سے لوائیں لیکن آپ میری بات کہاں سنتے ہیں سب کپڑے آپ کے پرانے ہو چکے ہیں اپنا بھی کچھ خیال رکھا کریں دانش نے ماتھے پہ بوسا کیا ہانیہ کیوں اتنی فکر کرتی ہو ہانیہ دانش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی دانش آپ کے ساتھ ہی تو میری دنیا ہے پتہ ہے جب میں دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہوں تو آپ جیسے ہی میرے سامنے آتے ہیں میرے دل کو چین آ جاتا ہے میری دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے یہی تو محبت بھرا سفر ہوتا ہے جس میں زندگی غلزار بن جاتی ہے پیسہ دولت بڑے گھر گاڑیاں کہاں معینی رکھتے ہیں خوشیوں کے لیے شادی کو ایک سال گزر گیا تھا لیکن اولاد نہ تھی دوائیں بھی مانگی منت بھی مانگی لیکن سب کچھ تو اللہ پاکی رضا سے ہوتا ہے ساس باتوں ہی باتوں میں تانہ دیا کرتی تھی کبھی نند تو کبھی جٹھانی کی باتیں سننا پڑتی ہانیاں برداست کر لیتی رو رو کر چپ ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی یا اللہ میری دعا قبول کر لو میں بہت پریشان ہوں مجھے اپنی رحمت سے نواز دے دو سال گزر گئے لیکن اللہ کی رحمت نہ ہو سکی نہ جانے کتنی بار ساس اور نند نے دوسری شادی کا کہا اب تو دانش کے بھائی نے کہہ دیا تھا دوسری شادی کا مگر دانش سب کی سن کر چپ ہو جاتا وقت گزرتا گیا نو سال گزر گئے ہانیاں ماں نہ بن سکی دانش یوں ہی ہانیاں سے محبت کرتا رہا کبھی ہانیاں کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ ماں نہ بننے کی وجہ سے دانش کی محبت میں کوئی کمی آگئی ہانیاں یہ دیکھو تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ لے کر آیا ہوں مارکٹ گیا تھا ایک شو پر دیکھا تھا مجھے بہت پسند آیا بس پھر تمہارے لیے لے لیا ہانیاں دانش کی محبت پہ قربان تھی دانش بہت خیال رکھتا تھا ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کیا کرتا تھا ایک دن دانش کی خالہ گھر آئی دانش کی ماں اور خالہ نے ہانیاں کو کہا تم ہمارے دانش سے طلاق لو اور جاؤ یہاں سے ہماری جان چھوڑو ہم اپنے دانش کی دوسری شادی کروائیں گے تو منحوس عورت ہمارے دانش کے نو سال کھا گئی ہانیاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے خالہ میرا کیا قصور ہے بھلا میں بھی تو چاہتی ہوں میری اولاد ہو لیکن اب میرے بس میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کروں ساس غصے میں بولی تو تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو دانش کی جان چھوڑ دو آج ہانیاں کا برثڑے بھی تھا ہانیاں خموش ہو گئی ہانیاں روتے ہوئے بولی ٹھیک ہے خالہ میں دانش سے طلاق لے لوں گی اب پریشان نہ ہوں ساس ہانیاں کی طرف دیکھ کر بولی ہمارا نہ سہی بیچارے دانش پہ ہی رحم کرو سب مل کر دانش کی دوسری شادی دانش کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے ہانیاں کمرے میں بیٹھی بہت روئی تھی پھر دانش کی تصویر کو سینے سے لگا کر بولی دانش میں آپ کی خوشی کے لیے آپ سے دور ہو جاؤں گی ہانیاں کا برثڑے جو تھا دانش گھر آیا تو خالہ بھی آئی ہوئی تھی دانش آفیس سے واپسی پر کیک لے کر آیا خالہ سے سلام کیا اور پاس بیٹھ گیا لیکن آج ہانیاں نظر نہیں آ رہی تھی ہانیاں کو آواز دی لیکن ہانیاں کمرے میں بیٹھی رہی خالہ کہنے لگی میں تو اپنے دانش کی دوسری شادی کروں گی دانش ہنسنے لگا خالہ آپ بھی کیسے مزا کرتی ہیں کیک کا ڈبا اٹھایا کمرے میں چلا گیا ہانیاں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی دانش پاس بیٹھا ہانیاں خیریت تو ہے آج کھانا نہیں بنا رہی کیا ہو گیا طبیعہ تو ٹھیک ہے نا ہانیاں چپ رہی دانش نے چینج کیا ہانیاں کے آ کر پاس بیٹھ گیا ہانیاں میری جان کیا ہو گیا ہے تم کو ہانیاں غصے سے بولی دانش مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے دانش پاس بیٹھا ہاں میری شہزادی کیا بات کرنی ہے میری ہانیاں نے دانش نے ہانیاں کے سامنے کیک والا ڈبا رکھتے ہوئے کہا ہانیہ نے کیک والا ڈبا اٹھا کر پھینکا دانش میں زیادہ بات نہیں کروں گی دانش آپ مجھے طلاق دے دیں بس دانش مسکرا کر کہنے لگا پاگل یہ کیا کہہ رہی ہو ہانیہ غصے سے بولی دانش تم دوسری شادی کرو اللہ تم کو اولاد عطا کرے مجھے چھوڑ دو بس طلاق دو مجھے ہانیہ کے آواز کام پر رہی تھی دانش پلیس مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا دانش سمجھ گیا تھا کہ امی اور خالہ نے ضرور کچھ کہا ہے دانش نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہانیہ امی نے کچھ کہا ہے ہانیہ انکار میں سار ہلانے لگی نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا دانش نے دونوں ہاتھ پکڑے اور بڑے پیار سے کہنے لگا ارے میری لادلی سی جان بھلا تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہارے بنا رہ لوں گا ہانیہ رو رہی تھی دانش آپ دوسری شادی کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں دانش نے ہانیہ کے آنسو صاف کیے ہانیہ اگر میں دوسری شادی کر بھی لوں تو پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو کیا پھر دوسری کے بعد تیسری شادی کر لوں ہانیہ اگر اولاد دینی ہوئی تو اللہ تم سے ہی دے گا آج طلاقی بات کی ہے آج کے بعد کبھی ایسی بات نہ کرنا ہانیہ کہنے لگی دانش میں اب اور باتیں نہیں برداشت کر سکتی دانش نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما امی اور خالہ کے پاس گیا خالہ کی طرف دیکھ کر بولا خالہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑ کر اپنی بیٹی کا گھر بسانے کا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں اور امی جان آپ بھی سن لیں ہانیہ کو طلاق دینا تو دور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا امی ہانیہ کا کیا قصور ہے کہ آپ اس بیچاری کو مجھ سے دور کر رہے ہیں اگر آپ کو ہانیہ سے مسئلہ ہے تو میں بھی ہانیہ کے ساتھ اس گھر سے چلا جاؤں گا ہانیہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی دانش ہانیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ کی جو رضا ہے ہم اسی بھی خوش ہیں پھر دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے ہانیہ نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا ہانیہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا اور ان کی اس چہت پہ اللہ بھی خوش ہوا دونوں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتے اور پھر ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا دانش اور ہانیہ کو خوبصورت بیٹا عطا کیا آج دونوں بہت خوش تھے کسی کی بیٹی کو اولاد کی خاطر نہ رسوا کرنا کہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ملتا ہے دانش کی طرح محبت کرنے والے ہم سفر بن جاؤ اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ